دیکھیں عمران قان صاحب ملتان کے جلسے کے بعد کی پی کے جا کے بیٹھ گئے باہر نہیں نکلے پھر جو لاغ مارچ اگر وہ لاہور سے لیڈ کرتے تو حالات بلکل یکسر تبدیل ہو سکتے تھے جیسے وہ دوزار چودہ میں خود جی ٹی روڈ سے لاغ مارچ کو لیڈ کرتے ہوئے آئے تھے وہ کی پی کے سے نکلے جہاں پہلے ان کی حکومت تھی وہاں کوئی چیلنجی نہیں تھا اس کے بعد بھی وہ اب باہر نہیں نکل رہے وہ ویڈیو لنک کے اوپر خطاب کر رہے ہیں انٹریوز میں انہوں نے اتفاہ کیا ہوا ہے کیا اس طرح پھر مومنٹ لیڈ کی جا سکے گی مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب ان کی نیت ہی نہیں ہے کوئی ایسی مومنٹ چلانے کی مجھے یہ لگ رہا ہے ہو سکتا میں غلط ہوں کیونکہ پہلا انہوں نے جو راؤن تھا بڑا سکسیسول کھیلا جس طرح آپ نے دیکھا ایک سے بڑھ کر ایک جلسہ تھا اور خود عمران خان صاحب کے اپنے ریکارڈ ٹوٹے ہوں گے میرا بھی خیال ہے جس جس شہر بھی ہو گئے چاہے آپ ملتان کو دیکھ لیں آپ دیگر شہروں میں چھوٹے شہروں کے بھی بات کریں گے ہم نسبتاً چھوٹے شہر پنجاب کے سیال کورٹ کو آپ دیکھیں دیگر شہروں میں فیصلہ بات جہاں جہاں بھی ہو گئے ہیں بہت بڑے بڑے جلسے انہوں نے کی ہیں اور وہ بڑا ان کا ایک ہمیں نظر آیا کہ پاپلر ہوتے چلے جا رہے ہیں پھر جس طرح سے لانگ مارچ ہوا ظاہر اس کو روکا گیا اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لہور سے اگر ہوتا ہے تو پنجاب میں سب سے بڑا صوبہ وہاں سے وہ منٹر بھی بن سکا پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ جی دیکھا جائے لیڈرشپ کیوں نہیں نکلی کیا ہوا کس ودا سے کیا گیا لیکن اتنی پکڑ دکڑ بھی کبھی نہیں ہوئی اس طرح کی جتنے بھی لانگ مارچ کیے گئے یا احتجاج کیا گیا عمران خان صاحب کے دور میں اس طرح کا ہم نے دیکھا کہ وزیر داخل آکر کہا ہے کہ ہم نے چار ہزار ایک سو چوالیس ریڈز کی ہیں اب دیکھیں اور اتنی گرفتاریاں کی ہیں اس طرح سے ہم نے لوگوں کو پکڑائے سب کیا ہے اب تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو جمیل فاروقی بات پر اس لیے میں مسکرایا کہ گرفتاری دے دیں تو واقعی عمران خان صاحب تو اب ان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ جو میں ارز کر رہا ہوں کہ نیت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی کیونکہ ہوا کیا ایک تو ٹائمنگ سیاست میں بڑی ہام ہوتی ہے عمران خان صاحب کو بھی لگ رہا ہے کہ ضرور جا کر دو بندے پہلے شہید ہوگے مارے گئے جانباک ہوگئے اب پھر اس طرح سے نکلیں شیلنگ ہوگی پھر یہ کہیں گے جی لوگ نکلے کحرام مچے گا انقلاب تھالی میں رکھے تو نہیں کون انقلاب لانا چاہتا ہے انقلاب کے لئے تو مضامت کرنی پڑتا ہے ہمیں یہ اتنے بڑے لیڈر ہیں بلکل ہیں لیکن وہ خونی انقلاب کے قائل بھی نہیں ہیں دو لوگ چلے گئے اب اس طرح انہوں نے کہا جی ہم سیاسی شہید عمران خان کو نہیں ہونے دیں گے اور اب جب آئے ہیں وہ تو اب سن ہو چکی ہے حکومت کہ جائے تو جائے گا عمران خان کو گرفتار کریں گے تو الٹا پھر اور مسئلہ بلے گا عمران خان صاحب مجھے لگتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا وہ کہہ دے نہیں کہ کرو ناب حکومت ادارے بدرام ہو رہے ہیں قانون انصاف والے بھی پنگلیہ بڑے ادارے ہاں سب کوئی بدرام ہو رہے ہیں توپلر کون ہو رہے ہیں عمران خان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے